حضرت برار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سرخ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض اصحاب نے امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا کہ ہن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال شانہ مبارک کے قریب تک تھے ابو عساق نے بیان کیا کہ میں نے برار رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث بیان کرتے سنا جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تو مسکراتے اس روایت کے مطابعت شعبہ نے کی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لاؤ تک تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ایک امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات قعبے کے پاس مجھے دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے گندمی رنگ گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں یا دو آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے پھر اچانک میں نے ایک الجے ہوئے گھنگریال بال والے شخص کو دیکھا دائیں آنکھ سے کانا تھا گویا انگور ہے جو بھرا ہوا ہے میں نے پوچھا یہ کانا کون ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح تجال ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو دو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو تین ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو چار قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بال درمیانہ تھے نہ بلکل سیدھے لٹکے ہوئے اور نہ گھنگریالے اور وہ کانوں اور مونڈھوں کے بیچ تک تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو پانچ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا خوبصورت کوئی آدمی نہیں دیکھا آپ کے سر کے بال درمیانہ تھے نہ گھنگریالے اور نہ بلکل سیدھے لٹکے ہوئے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو چھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں بھرے ہوئے تھے چہرہ حسین و جمیل تھا میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں آپ کی ہتھیلیاں پشادہ تھیں صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو سات قطادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یا ایک آدمی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرے ہوئے قدموں والے تھے نہایت ہی حسین و جمیل آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو آٹھ پانچ ہزار نو سو نو حشام نے بیان کیا ان سے معامر نے ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور ہتھیلیاں بھری ہوئی اور گداز تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو دس قطادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ یا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم بھرے ہوئے تھے آپ جیسا پھر میں نے کوئی خوبصورت آج بھی نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو گیارہ پانچ ہزار نو سو بارہ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تو نہیں سنا البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بلکل ان کے ہم شکل ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے ہیں بال گھنگریالے جیسے اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں ان کے سرخ اونٹ کی نکیل کی رسی کھجور کی چھال کی ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار نو سو تیرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ جو شخص سر کے بالوں کو گوند لے وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سر مڑائے اور جیسے احرام میں بالوں کو جمع لیتے ہیں غیر احرام میں نہ جمعاؤ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں کہتے تھے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بال جمعاتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار نو سو چودہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اپنے بال جمع لیے تھے اور احرام کے وقت یوں آپ لبے کہہ رہے تھے ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پندرہ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت حفظہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ میں نے اپنے سر کے بال جمع لیے ہیں اور اپنی حدی قربانی کے جانور کے گلے میں قلاوہ ڈال دیا ہے اس لیے جب تک میری قربانی کا نہر نہ ہو لے میں احرام نہیں کھول سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر 5916 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مسئلے میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے اور مشرقین مانگ نکالتے تھے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کے معافقت میں پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے لیکن بعد میں آپ بیچ میں سے مانگ نکالنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر 5917 حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا جیسے میں اب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں حضرت عبداللہ بن رجا نے اپنی روایت میں مفرقن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے سیغے کے ساتھ بیان کیا یعنی مانگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعمال کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5918 ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بن تحارس رضی اللہ انہ کے گھر گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس رات انہی کے ہاں باری تھی ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور مجھے اپنی داہنی طرف کر دیا عمرو بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی پھر یہی حدیث نقل کی اس میں یوں ہے کہ میری چوٹی پکڑ کر یا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے داہنی جانب کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5919 عمرو بن نافے نے خبر دی انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کے غلام نافے نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے قضا سے منع فرمایا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافے سے پوچھا کہ قضا کیا ہے پھر عبداللہ نے ہمیں اشارے سے بتایا کہ نافے نے کہا کہ بچے کا سر مڑاتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دے اور کچھ بال وہاں چھوڑ دے تو اسے قضا کہتے ہیں اسے عبداللہ نے پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کے صورت بتائی عبداللہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی یعنی پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں پھر عبداللہ سے پوچھا گیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں نافے نے صرف لڑکے کا لفظ کہا تھا عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن نافے سے دوبارہ اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی کنپٹی یا گدی پر چھوٹی کے بال اگر چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن قضا یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیے جائیں اور باقی سب منڈوائے جائیں اسی طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی اور میں نے اسی طرح دسویں تاریخ کو منع میں تواف زیارت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ کو خوشبو لگائی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بائیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے امدہ خوشبو لگایا کرتی تھی یہاں تک کہ خوشبو کی چمک میں آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں دیکھتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تیس ابن ابی زعب نے بیان کیا ان سے زاہری نے ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ایک سراخ سے گھر کے اندر دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگے سے کھجلا رہے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا ارے اذن لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کے نظر کسی کے سطر پر نہ پڑے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوبیس ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حالت حیض کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے غبر دی انہیں حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح یہ حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچیس شعبہ نے بیان کیا ان سے عشعس بن سلیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے کنگھا کرنے اور وضو کرنے میں بھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھبیس معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوار روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور روزے دار کے موں کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستائیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت امدہ سے امدہ خوشبو جو مل سکتی تھی وہ لگاتی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھائیس سمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ان کو خوشبو ہدیہ کی جاتی تو آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو انتیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الودا کے موقع پر احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے ذریرہ ایک قسم کی مرکب خوشبو لگائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تیس عبدالحمید نے بیان کیا ان سے منصور بن موتمر نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے القمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے گودنے والیوں گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھارنے والیوں پر اور داتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر جو اللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لانت بھیجی ہے میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لانت کروں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اور اس کی دلیل کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت خود قرآن مجید میں موجود ہے آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو اکتیس امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے اور انہوں نے حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ انہوں سے حج کے سال میں سنا وہ مدینہ منورہ میں ممبر پر یہ فرما رہے تھے انہوں نے بالوں کی ایک چوٹی جو ان کے چوکی دار کے ہاتھ میں تھی لے کر کہا کہاں ہے تمہارے علماء میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اس طرح بال بنانے سے منع فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح اپنے بال سمارنے شروع کر دیئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بتیس فلیح نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے عطا بن میسار نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تیس حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ انسار کی ایک لڑکی نے شادی کی اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دیں اس لئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مصنوعی بال جڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن اسحاق نے بھی ابان بن صالح سے انہوں نے حسن بن مسلم سے انہوں نے صفیہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5934 حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملے میں زور دیتا ہے کیا میں اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جڑنے والیوں اور جڑوانے والیوں کو برا کہا ان پر لانت بھیجی صحیح بخاری حدیث نمبر 5935 اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر لانت بھیجی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5936 عبید اللہ عمری نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مصنوعی بال جڑنے والیوں پر جڑوانے والیوں پر گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر لانت بھیجی ہے نافے نے کہا کہ گودنا کبھی مسعودے پر بھی گودا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5937 عمرو بن مرح نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مصیب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخری مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکال کے کہا کہ یہ یہودیوں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور یعنی فریبی فرمایا جو بالوں میں جوڑ لگائے تو ایسا آدمی مرد ہو یا عورت وہ مکار ہے جو اپنے مکرو فریب پر اس طور پر پردہ ڈالتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5938 جریر نے خبر دی انہیں منصور نے انہیں ابراہیم نقی نے اور ان سے القما نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں چہرے کے بالو کھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں جو اللہ کی پیدائش میں تبدیل ہی کرتی ہیں ان سب پر لانت بھیجی تو امی یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہا آخر میں کیوں نہ ان پر لانت بھیجوں دن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لانت موجود ہے امی یعقوب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن مجید پر ڈالا اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں وما آتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم عنہو یعنی اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے بھی تمہیں منع کریں اس سے رکھ جاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی گودنے والی اور گدوانے والی پر لانت بھیجی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کو خسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں تو کیا اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مصنوعی بال لگانے والی اور جس کے لگایا جائے دونوں پر لانت بھیجی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5941 عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گودنے والی گدوانے والی مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لانت بھیجی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5942 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھارنے والیوں پر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیل کرتی ہیں لانت بھیجی ہے پھر میں کیوں نہ ان پر لانت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5943 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگ جانا حق ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 5944 اون بن نبی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پون کی قیمت کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا اور سود لینے والے اور دینے والے گودنے والے اور گدوانے والی پر لانت بھیجی صحیح بخاری حدیث نمبر 5945 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنے کا کام کرتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس وقت موجود صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی نے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گودنے کے مطالق سنا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا عمر المومنین میں نے سنا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا سنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ گودنے کا کام نہ کرو اور نہ گدواؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 5946 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لانت بھیجی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5947 عبدالرحمن نے بیان کیا ان سے صفیان بن عینہ نے ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے القمانے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ گودنے والیوں پر اور گدروانے والیوں پر بالو کھڑنے والیوں پر اور خوبصورتی کے لیے داندوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے پھر میں بھی کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور وہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو عطالیس حضرت ابو تلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فریشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ یا مورتیں ہوں اور لیس من سعاد نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو عبداللہ بن عبداللہ بن عطمان خبر دی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو تلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ننچاس مسلم بن سویحہ نے بیان کیا کہ ہم مسروق بن عجدہ کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں تھے مسروق نے ان کے گھر کے سائبان میں تصویریں دیکھی تو کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ انہوں سے سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت تر عذاب ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچاس